صبح صبح رہے 6 بجے ہم اسلام آباد سے کیرن کے لیے نکلے تو ہم نے گوگل پہ جب سر شمار ہی تو وہ بتا رہا تھا تقریباً 7 گھنٹے اور ایک منٹ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ہمارے 7 گھنٹے تو مزفر آباد سے آگے دھانی وٹر فال تک لگ گئے اور 7 گھنٹے اس سے آگے لگ گئے تقریباً ہمارے 12 سے 14 گھنٹے لگ گئے کیرن تک پہنچتے پہنچتے روٹ انتہائی خطرناک اور رش بہت زیادہ تھا اس وجہ سے جو ہے اس لیے ہمارا ٹائم بہت زیادہ لگ گیا راستے پہ ہم نے مزفر آباد میں یہاں پہ دربار حضرت سائن سخی سہیلی کی سرکار کے پاس سٹیکیا اور ساتھ میں فروٹ ویرہ کھائے اور پھر ہم نے یہاں پہ مزفر آباد آکے چونکہ کچھ دوستوں کا نیک ورک کام کر رہا تھا کچھ کا کام نہیں کر رہا تھا تو اس لیے ہم نے یہ سوچا تو کہ یہاں کی جو اسکم قسم ہے یہ والی ڈیرو تینسو پچپہ والی کیونکہ ہم نے اسکم کی سیم لے لی اور کیونکہ یہ لینی بہت ہی ضروری تھی پیچھے گھر والوں سے بھی رابطہ کرنا تھا تو ہمیں یہ تقریباً پڑ گئی سیم پڑ گئی دو سو بیس کی اور اوپر پیکج لگا ہے تو ہوگئی تقریباً یہ چھے سو روپے میں ٹوٹو بی پہنٹیس سو ایم بی کے ساتھ پڑ گئی تو پورے ازاد کشمیر میں جو ہے یہی سیم کام کر رہی تھی فل فور جی آرہا تھا نیٹور فل کام کر رہا تھا بہت ہی اچھی سیم ہے گوڈ اور اس کے بعد ہم نے سٹیک کیا دھانی وٹرفال پہ جو کہ راستے میں ہی آتا ہے انتہائی خوبصورت اور پرکشش جگہ ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت ہی مزہ آیا بہت ہی زیادہ اور یہاں کے ذرا بیوز چیک کریں سلو مو سلو مو ویڈیوز ہیں یہ کچھ یہ چیک کریں اور بہت ہی تھنڈا بانی تھا یہاں کا بہت ہی مزہ آیا اس کے بعد جی یہاں کے یہ وائیڈ اینگل سے ہم نے اپنے موبیل کیم سے جو ہے وائیڈ اینگل لے لی ہیں دھانی وٹرفال کی اس کے بعد ہم آگے چل پڑے اور چلتے 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 ہم پہنچ گئے اپنی منزل مقصود پہ جہاں پہنچنا تھا کیرن کیرن میں ہمیں ٹینٹ ملا وہاں کے لوگ انتہائی کشمیر کے لوگ اچھے ہیں ٹینٹ ہمیں مل گیا پانچ بندوں کے لیے تقریباً ایک ہزار میں پڑ گیا ایک رات کے لیے اور بلکل سامنے یہاں سے یہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے یہ انڈیا ہے اور پیچھے جدر میں انہیں پچھر لی ہے یہ میں پاکستان مکروں کے لیے آپ کو یہ جالی نظر آ رہی ہوگی یہ ہماری بارڈر لائن ہے اور بلکل پر امن علاقہ ہے بہت ہی پور امن علاقہ ہے بہت ہی حضورت علاقہ ہے جہاں ضرور چکر لگائیں ضرور جائیں خوب انجائے کریں خوب جائے کریں اور خوب انجائے کریں یہ کچھ کلکس ہیں موبیل کے سپر سلو موشن کے کیرن میں جو دریاء بے رہا ہے وہاں سے ہم نے یہ لیے ہیں اور یہ دریاء جو ہے بارڈر لائن ہے یہ دریاء صرف دریاء نہیں ہے بارڈر لائن ہے مطلب کہ ایک سائٹ پہ روڈ ہمارا ہے پاک کا اور دوسری سائٹ پہ انڈین کا ہے انڈین اکوپائیڈ کشمیر انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ایک دن وہ بھی ازاد ہو جائیں گے اور وہ بھی پاکستان کا حصہ بن جائیں گے ہم پور امید ہیں اور انشاءاللہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ازاد ہو جائیں اور ہماری طرح خوب انجائے کریں گھومیں پھریں اور مزے اڑائیں آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ یہاں یہاں ضرور چاہیں میں آپ کو جتنی بھی خوبصورتی یہاں کی دکھانا چاہوں چاہے ویڈیوز میں پکس میں جس چیز میں دکھانا چاہوں جو ایف ایکس لگا ہو لیکن جو بندہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ کبھی بھی کیم یا کوئی اور چیز ہو سے کیپچر نہیں کر چاہے